اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنس دوستو کیلہ ہم نے پڑھا تھا ایمپیریکل فارمولا اور ملیکل فارمولا میں کیا ڈیفرنس ہے اس کے بعد ملیکل فارمولا کو کیسے کلکلیٹ کیا جاتا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی جو ضروری ہیں یاد رہنی چاہیے وہ میں نے آپ کو لکھوائی تھی اس میں ایک یہ تھی کہ ایمپیریکل ملیکل فارمولا جب ہم کلکلیٹ کریں گے تو ہمارے پاس پانچ سٹیپ ہوں گے ایسے کس چند کے لیے جو ہمیں ہائیڈرو کاربان گیون سیمپل ملے گیا وہ ہمیشہ ہائیڈرو کاربان ہوگا اسے ہائیڈرو کاربان کو جب کمبس کی جائے گا تو اس میں سے کاربان ڈائر آکسائیڈ اور وارٹر بے پرس جیلڈ آؤٹ ہوں گے اور ان کم پاؤنٹس میں جو ایلیمنٹس ہیں کاربان ہائیڈرو جن ضرور ہوں گے کوئی تیسرا ایلیمنٹ بھی ہوگا اور ایمپیریکل ملیکل فارمولا کو جب ہم کلکلیٹ کرتے ہیں تو پانچ سٹیپ ہوتے ہیں تو آج ایمپیریکل ملیکل فارمولا کی ڈیٹیلڈ کلکلیوشن پڑھتے ہیں ایم سی کیوز میں ڈیٹیلڈ کمپلیٹ کوسٹن کبھی نہیں ملے گا آپ کو اگر یہ کانسیپٹ آپ کا کلیر ہو گیا تو اس میں سے کوئی ایک دو چھوٹے وارٹر جو اس میں سٹیپس آتے ہیں ان میں سے آپ کا کوسٹن ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ نے کانسیپٹ پورا ڈیولپ کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے ٹیکس بک کا میرے خیال میں پیج نمبر تھرٹین پہ آپ کا ایگزمپل ہوگا ایمپیریکل ملیکل فارمولا کی کلکلیشن میں 1.367 گرام آف آرگینک کمپاؤنڈ ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے جس کا ماس ہے 1.367 گرام کانسیٹ اف کاربان ہائیڈوجن این اکسیجن اس میں تین ایلیمنٹس موجود ہیں کاربان ہائیڈوجن اکسیجن جب اکسیجن کے ساتھ یعنی کھلی ہوا میں اس کو جلایا گیا اس کو کمپس کیا گیا تین چیزیں آپ کو ملی آپ کے پاس ایک سیمپل تھا جس کا ماس تھا 1.367 گرام جو کہ کاربان ہائیڈوجن اکسیجن پہ مشتمل ہے تین ایلیمنٹس جس کو جب کمپس کیا گیا تو اس میں سے کاربان ڈائیکسیڈ کے 3.002 گرام ملے وارٹر ویپر کے 1.640 گرام ملے بتائیے اس کا ایمپیریکل فارمولا کیا ہوگا ایمپیریکل فارمولا ہمیں معلوم کرنا ہے سب سے پہلے تو اس ٹھیک میں نے کہا آپ کو لکھوا ہے تھا کہ دیٹیکشن آف ایلیمنٹ وہ تو لازمی اب ہم کوششن پڑھیں گے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں کاربان ہائیڈوجن اکسیجن تو اس کو چھوڑ کے آگے ہم سوال کریں گے ڈیٹیکشن ہوگی ہماری کیس میں تین ایلیمنٹس ہیں کاربان ہائیڈوجن اکسیجن ڈیٹیکشن کے بعد ہمارا سٹیپ کیا ہوتا ہے ڈیٹرمنیشن آف پرسنٹیج کم پوزیشن یعنی تین ایلیمنٹس کاربان کی پرسنٹیج کیا ہے ہائیڈوجن کی پرسنٹیج کیا ہے اکسیجن کی پرسنٹیج کیا ہے پرسنٹیج آف کاربان ہائیڈروجن اکسیجن تو پرسنٹیج کے لیے لاس میں میں نے فارمولا لکھ کے چھوڑ دیئے تھے لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو سمجھا ہے نہیں تھا میں نے کہا تھا یہ فارمولا نوٹ کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں آج ان فارمولا پر ہم باہر کرتے ہیں کاربان کی پرسنٹیج جب بھی ہم نکالیں گے تو فارمولا ہے ماس آف کاربان ملٹیپلائے بھائے ماس آف کاربان ڈائکسائیڈ جو کہ ہیلڈ ہوا کمبرسنٹ کے بعد یہ ہنڈرڈ پرسنٹیج کا کانسٹنٹ ہے ملیکلور ماس آف کاربان ڈائکسائیڈ ماس آف گیون سیمپل اگر یہ آپ نے یاد کر لیا تو پرسنٹیج آف ہائیڈروجن بھی آپ کا فارمولا اللیڈی یاد ہو جائے گا کیسے ادھر ماس آف سی لکھا ہوا ہے وارٹر میں ایچ ٹو ہے ہیڈروجن کی پرسنٹیج کیلئے آپ ادھر پڑھیں گے ماس آف ایچ ٹو کاربان کی پرسنٹیج سی او ٹو سے نکالتے ہیں ہیڈروجن کی پرسنٹیج کیلئے آپ لکھیں گے ماس آف ایچ ٹو ملٹیپلائے ماس آف ایچ ٹو ادھر ماس آف سی او ٹو لکھا ہے اور ہیڈروجن کیلئے آپ لکھیں گے ماس آف ایچ ٹو اور سیپل تو اے کی ہے جو فرسٹ ویلیو آپ کو دی ہوئی ہے 1.367 گرام آف آرگینک کمپاؤن یہ آپ کے پاس گیون سیمپل ہے تو 1.367 گرام کوششن میں ویلیو موجود ہے یہ آپ کا گیون سیمپل ہے اور گیون ماس کاربان ڈائیکسائیڈ کا 3.002 گرام ہے گیون ماس وارٹر ویپر کا 1.640 گرام ہے ملیکل اور ماس باقی کاربان ڈائیکسائیڈ کے وارٹر ویپر کتنے ہوں گے لاسٹیں ہم نے سیکھے تھے وہ آپ نے یاد کرنے ہیں ماس آف کاربان ڈائیکسائیڈ 3.002 یہ ویلیو آپ کو کوششن میں گیون ہے ملٹیپلائے کانسٹنٹ 100% ڈیوائیڈ بائی مولیکلور ماس آف سی او ٹو یعنی 44 گرام اگین ڈیوائیڈ بائی 1.367 گرام یہ کیا ہے یہ ماس آف گیون سیمپل ہے ویسے ان کو توڑ کے دو فریکشن میں ہم ملٹیپلائے دیوائیڈ کرتے ہیں لیکن میں نے ڈاریکٹ لکھا ہے آپ ڈاریکٹ سال کر سکتے ہیں یہ ڈاریکٹ فرمولا میں نے لکھا ان کو ملٹیپلائے دیوائیڈ کریں گے آپ کو آنسر ملے گا 59.99 یعنی پرسنٹیج آف کاربان آپ نے حاصل کی 59.9 ڈیٹیکشن کے بعد پہلا سٹیپ ہم کر رہے ہیں پرسنٹیج کمپوزیشن آف ایلیمنٹس تین ایلیمنٹس ہیں کاربان، ہائیڈروجن، آکسیجن فرمولا کی مدد سے پرسنٹیج آف کاربان ہم نے حاصل کر لی 59.9 یعنی اباؤوٹ سکسٹی سکسٹی پرسنٹ کاربان ہو گیا ہنڈریٹ میں سے باقی بچے فورٹی پرسنٹ باقی فورٹی پرسنٹ میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کا قبضہ ہوگا آپ دیکھیں اس کمپاؤنڈ میں ہائیڈروجن کی پرسنٹیج کتنی ہے دیکھیں سیم فارمولا ہے سی کی جگہ پہ میں نے ایچ ٹو لکھا ہے سی او کی جگہ پہ میں نے ایچ ٹو لکھا ہے باقی سیم فارمولا رہے گا چلتے ہیں بی پرسنٹیج پرسنٹیج آف ہائیڈروجن سو پرسنٹیج آف ہائیڈروجن کا فارمولا ہے ادھر ہم نے لکھا تھا ماس آف سی اب ہم لکھتے ہیں ماس آف ایچ ٹو ادھر لکھا تھا ماس آف سی او ٹو اب ہم لکھتے ہیں ماس آف ایچ ٹو جو کہ سوال میں گیون ہے 1.640 گرام پرسنٹیج کا ہنڈریڈ ڈیوائیڈڈ بائی ماس آف ایچ ٹو ادھر ہم نے لکھا تھا کاربان کی پرسنٹیج کے لیے ماس آف سی او ٹو اور یہ ماس آف گیون سیمپل کانسٹرن رہے گا تو بیٹے ایچ ٹو کا ماس آف ٹو گرام واتر ویپرس کا ماس کوششن میں گیون ہے 1.640 گرام پرسنٹیج کا سو واتر کا ماس آف پہلے پڑ چکے ہیں آپ واتر کا مالکلو ماس 18 گرام اور ماس آف گیون سیمپل شروع میں جو ریڈنگ لکھی ہے 1.367 گرام ان کو جب ملٹیپلائی ڈوائیڈ کریں گے تو ہمیں ریزلٹ ملے گی 13.3 اب یہ نے پرسنٹیج والا اسٹیپ ہمارا حل ہوا تو پرسنٹیج آف کاربان ہمیں ملی 59.9 اور پرسنٹیج آف ہیڈروجن 13.3 اب اگر تیسرا ایلیمنٹ ہے اس کی پرسنٹیج نکالنا بہت ہی آسان ہے آخری ایلیمنٹ کی پرسنٹیج نکالنا کوئی مسئلہ نہیں اگر دو ایلیمنٹ ہے ایک کی پرسنٹ ساٹھ ہے تو لازمی ہے دوسرے کی پرسنٹ باقی چالیس بچے گی اگر دو ایلیمنٹ ہے ایک کی پرسنٹ اسی ہے تو دوسرے کی بیس ہوگی اگر تین ایلیمنٹ ہے ایک کی 59.9 دوسرے کی 13.3 ان کو آپ سم کریں سو میں سے مائنس کرو باقی جو بچے گی وہ 30% ہوگی تو آئیں اب ہم پرسنٹیج آف آکسیجن کی طرف چلتے ہیں تیسرا ایلیمنٹ اُدھر ہم کیا کریں گے سو میں سے کاربان اور ہیڈروجن والی پرسنٹ ایڈ کر کے سو میں سے مائنس کریں گے تو کاربان کی پرسنٹیج نے حاصل کی 59.9 ہیڈروجن کی 13.3 ان کو جب ہم نے سمپ کیا تو یہ بن گیا 73.2 سو میں سے 73.2 وہ مائنس ہوں گے تو ریسٹ آف دے پرسنٹیج جو بھی بچے گا وہ ہوگی آکسیجن کی تو بیٹے آپ نے تین پرسنٹیج تین ایلیمنٹ کی حاصل کر لی یہ آپ کا ادھر سالیوشن میں پہلا سٹیپ تھا کہ پرسنٹیج آف کاربان پرسنٹیج آف ہائیڈوجن پرسنٹیج آف آکسیجن ہم نے معلوم کر لی ایمپیریکل فارمولا کو حاصل کرنے کے لیے پرسنٹیج کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے مول ریشو کا اور مول ریشو کا سیمپل شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں کسی بھی ایلیمنٹ کا جو مول ریشو ہوتا ہے اس کو ہم کیسے حاصل کریں گے جو پرسنٹیج ہے اس کو ایٹمک ماس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کو مول ریشو مل جائے گا یعنی تین ایلیمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں پہلے مول ریشو آف کاربان فرمولا کیا ہے کاربان کی پرسنٹیج دیوائیڈ بائی ماس آف کاربان تو پرسنٹیج ہم نے حاصل کی 59.9 اور ماس سے 12 ان کو دیوائیڈ گیا تو ریزلٹ ہمیں ملی 4.99 یہ ملی مول ریشو کاربان کی سیکنڈ ہے مول ریشو آف ہائیڈوجن اس میں بھی جو ہائیڈوجن کی پرسنٹیج ہے اس کو ہائیڈوجن کے ماس سے ڈیوائیڈ کریں ہائیڈوجن کی پرسنٹیج ملی 13.3 اور ایک ہائیڈوجن کا ماس سے 1 گرام جو 13.3 کو 1 سے ڈیوائیڈ کریں گے ہمیں مول ریشو ملے گا 13.3 تیسرا ایلیمنٹ اکسیجن اس کی مول ریشو اسی کی پرسنٹیج ڈیوائیڈ کریں ایٹمک ماس سے جو اکسیجن کی پرسنٹیج ہے یہ اور اس کا ایٹمک ماس تو ہمیں حاصل کیا 1.643 اب تین مول ریشو ہمارے پاس موجود ہیں ایک یہ مول ریشو دوسری یہ مول ریشو تیسری یہ مول ریشو ان تینوں کو آپ کمپیر کریں اور دیکھیں سب سے سمالیسٹ مول ریشو کون سی ہے 4.99 یا 13.3 13.3 تو 4.99 سے زیادہ ہے یعنی 4.99 کم ہے ایک اور بھی ہے 4.99 زیادہ ہے یا 1.643 1.643 بہت کم ہے تو جو مول ریشو کم سے کم مول ریشو ہوگی جو ہمارے پاس سمالیسٹ مول ریشو ہوگا اس کو پڑھیں گے ہم سمال کوشن یہ آگے ہم یوز کریں گے ایمپریکل فارمولا کو حاصل کرنے کے لئے تو تین ایلیمنٹس کی پرسنٹیج ہم نے معلوم کی میں بار بار ریوائز کر رہا ہوں اور پرسنٹیج کے بعد پرسنٹیج کو ایٹمک ماس سے ڈیوائیڈ کر کے ہم نے تین مول ریشو معلوم کیے تین او میں سے سمالیسٹ کوشن کیا ہے ون پوائنٹ سکس فور تری اس کو ذہن میں رکھنا اگلا سٹیپ ہے دیٹرمنیشن آف سمپل ریشو اور آپ کو پتا ہے کہ سمپل ریشو معنی بات ختم سمپل ریشو ایلیمنٹس کی اگر ہوگی کسی فارمولے میں تو اس فارمولے کو ہم کیا پڑھیں گے ریشن فارمولا دوسرا نام ایکسپیرمنٹل فارمولا تیسرا نام ایمپیریکل فارمولا تو بیٹا ایمپیریکل فارمولا ہمیں ایسی سٹیپ پہ مل جائے گا سمپل ریشو معلوم کر رہے ہیں سمپل ریشو ایلیمنٹس کی اگر ہوگی تو یہنے وہ کیا ہوگا ایمپیریکل فارمولا تو آگے سٹیپ ہے کہ سمپل ریشو آف کاربان کیسے حاصل کریں گے مول ریشو کو سمالیسٹ کوشن سے ڈیوائیڈ کریں گے کاربان کی مول ریشو یہ ملی اور تینوں مول ریشو میں سمالیسٹ کوشن ہمیں کیا حاصل کیا 1.643 ڈیوائیڈ کریں گے آنسر ملے گا 3 پھر سمپل ریشو آف ہیڈروجن یعنی جو ہیڈروجن کا مول ریشو ہے اور وہ ہی سمالیسٹ کوشن سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ادھر آنسر ملے گا 8 پھر اکسیجن کا سمپل ریشو آپ کو کیا ملا c3 ہیڈروجن کا سمپل ریشو کیا ملا h8 اکسیجن کا سمپل ریشو کیا ملا o1 so this فارمولا is called is empirical فارمولا جو فارمولا سمپل ریشو شو کرے گا اس کو ہم empirical فارمولا پڑھیں گے اور اگلے پچھلے لیکچر میں ہم نے مالکی دور فارمولا کے mcqs بھی کیے تھے اور بہت سارے example بھی کیے تھے اگر مالکی دور فارمولا پوچھتا تو چوتھا step ہم لکھتے مالکی دور فارمولا کا فارمولا کیا ہے یہ جو e f ہے اس سے n کو multiply کریں گے جو last lecture میں ہم نے پڑھا تھا n ہم کہا سے حاصل کریں گے جو mass ہوگا اس کو divide کریں گے اس empirical فارمولا کے mass سے تو بیٹا یہ calculation ہو گئی empirical مالکی دور فارمولا اب یہ question آپ کے پاس لکھا ہوا ہے board پہ mcqs میں کیسے concept آ سکتے ہیں آپ کے engineering کی test میں جو پچھلے سالوں میں ne d میں مہران میں جو آ چکے ہیں اس حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ detail question پورا کبھی نہیں آئے گا کوئی logical question آئے گا logic بتا جائے گی جس کا آپ answer easily چن سکیں select کر سکیں یا اس میں سے کوئی step آئے گا جسے میں ابھی آپ کو question دے رہا ہوں mcq میں اسی question کا combustion of 1.367 gram of an organic compound yield these gram of carbon dioxide these gram of water find out the percentage of carbon if percentage of hydrogen is and percentage of oxygen is this اب same question میں نے لکھائے جو یہاں موجود ہے اس میں percentage of carbon معلوم کرنی ہمیں اب گھبرائیں گے پریشان ہو جائیں پرسن کے بعد given mass of CO2 جو 3.002 gram ہے اس کے بعد 100 سے multiply کرو پھر molecular mass of CO2 44 اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد آپ لکھیں گے given weight of sample جو 1.367 ہے لیکن اب یہ اتنا سارا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے کہا ایک compound جو carbon hydrogen oxygen پہ مجتمل ہے بیٹا جب میں نے آپ hydrogen کی percentage دے دی oxygen کی percentage دے دی تو caravan کی percentage ہم کیوں calculate کریں سیدھی بات ہے کہ ان دونوں کو plus کرو plus کر کے 100 میں سے minus کرو جو بچے گی وہ caravan کی ہوگی آسان بات ہے تو ان کو بھی plus ہم 24% بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا تو ہمارا صحیح option کیا ہے about 60% اور ویسے جو ہم نے calculate کیا تھا 59.9% انہی data سے یہ جو data لکھی ہوئے جو CO2 گرام یا water گرام تو اسی سے ہم نے calculate کیا تھا 59.9% اور ادھر ہمیں method solve کرنا کی کوئی ضرورت نہیں صرف ہمیں common sense use کرنا ہے جب ایک element کی یہ ہے دوسرے element کی یہ ہے تو باقی آخری element کی کیا ہوگی ان دونوں کو sum کر کے 100 سے minus کرو تو آخری element کی percentage ہمیں مل جائے گی ایک اور question question number two find out empirical formula if mole ratio of carbon hydrogen and oxygen respectively are these اب mole ratios آپ کو given ہے تین elements کی کردی بار یہ carbon کی mole ratio ہے یہ oxygen کی یہ hydrogen کی ان میں سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے empirical formula اور empirical formula کا دوسرا نام کیا ہے simple ratio تو وہ ہم کیسے حاصل کریں گے simple سی بات ہے mole ratio 1.643 ادھر بھی 1.643 ادھر بھی 1.643 اب اندازن ہم division کریں اندازن تقریبا 4.95 میں 1.6 کتنے ہوں گے دو سے زیادہ ہوں گے تین سے بھی زیادہ ہوں گے تین ہوں گے تین کے قریب ہوں گے کیا 4.99 میں 1.643 5 ہوں گے غلط صرف دو ہوں گے 1.6 اور 1.6 ادھر 3.3 بنتا ہے دو بھی نہیں ہوں گے ادھر ہی option غلط ہوگا غلط کتنے کاربان ہو سکتے ہیں 3 کے قریب ہوں گے چلیں ٹھیک ہمیں اگر 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 آپ سمالیسٹ کوئیشن سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کو ایمپیریکل فارمولا مل جائے گا تمام ایلیمنٹس کا سمپل ریشو مل جائے گا ان کو کلیٹ کر کے لکھیں گے تو وہ آپ کا ایمپیریکل فارمولا ہوگا ایک اور قوشن دے رہا ہوں لاسٹ what is the mole ratio of hydrogen if percentage of carbon is 90 اچھا percentage میں نے آپ کو کاربان کی دے دی اور مل ریشو میں ہائیڈوجن کا پوچھ رہا ہوں what is the mole ratio of hydrogen if percentage of carbon is 90 in a hydrocarbon made of c and h یہ بہت آسان ہو گیا ایک ہائیڈرو کاربان ہے جس میں صرف کاربان اور ہائیڈوجن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اب کاربان کی percentage ہے 90 تو لازمی ہے ہائیڈوجن کی percentage کیا ہوگی باقی 10 ہوگی مل ریشو کیسے نکالتے ہیں اس کو مارس سے ڈیوائیڈ کریں اس کو بھی اپنے مارس سے ڈیوائیڈ کریں تو اب کاربان تو میں نہیں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں what is the mole ratio of hydrogen تو بھئی ہائیڈوجن کا mole ratio 10 کو 1 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہائیڈوجن کا mole ratio گیا ملے گا 10 نہیں ملے گا بہت ہی آسان questions ہیں صرف آپ نے concept clear کرنا ہے stay wise concept آپ کا clear ہوگا تو کسی بھی question کو آپ سال کر سکتے ہیں یہ تھا concept empirical formula اور molecular formula کا اب باقی questions آپ test میں جو sheet upload کی جائے گی اس میں سے آپ practiceize کریں کیونکہ confusion ہو تو آپ کچھ questions پوچھ سکتے ہیں جو آپ کا بنا ہوا ہے portal اور اس کے علاوہ یہ topic اب ہم ختم کرتے ہیں اب ہم next topic پڑھیں گے next lecture میں moles and avogados number حافظ shop car خ جائر ھ ڭ ڭ ڭ موسیقی